ہی مائی یوٹیوب فیملی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں کرنے جاری ہوں برائیڈل میک اپ اور آج کی ویڈیو ہونے والی بڑی دھماکے دار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا برائیڈل میک اپ لکھ جو ہے وہ میں نے خود گھر پر کیا ہے اور میں آپ لوگوں کو آج آسان سٹیپس میں سکھانے والی ہوں کیونکہ مجھے کافی لوگوں کی ریکویسٹ تھی ہے پلیز برائیڈل میک اپ گھر پر کرنا سکھا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ کونسی ف سکھا ہوں گی اور اگر آپ لوگوں کو ہیئر ٹیوٹوریل چاہیے یہ والا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں گی نیکس کسی ویڈیو میں کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اس لیے جو ہے جناب ہمنا میں نے ہیئر سٹائل پہلے کر لیا ہے ٹھیک ہے اور مانگٹی کا بھی لگا لیا ہے کیونکہ یہ پھر بعد میں مشکل ہو جاتا ہے تو پرائیمر میں نے اپلائے کر لیا ہے ہم اپنی آئی بروز سے سٹارٹ کریں گے میک اپ آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیک نہیں ہے سکپ نہیں کرنی تب ہی آپ لوگوں کو میک اپ جو ہے وہ سمجھ آئے گا کہ کیسے کیا ہے تو جناب اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک بھی کر دینا تو آئی بروز جو ہے وہ مس روز کی افورڈیبل پروڈکٹ میں یوز کر رہی ہوں میں نے مس روز کا جو ہے وہ آئی برو پیلٹ لی ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کریم فارم میں ہوتا ہے پروڈکٹ میں نے وہ لیا ہے اور اس سے میں ڈارک ڈارک کیونکہ ہم برائیڈل میک اپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو آئی بروز ہیں وہ تھوڑی سی ڈارک ہی رکھیں کیونکہ آپ لوگوں کا شوٹ پو خیرہ ہونا ہوتا ہے تو اس میں بڑا اچھا پھر زبردست فینشنگ آتی ہے پکچرز میں تو جناب یہ میں نے آئی بروز کر لی ہے میں آئی بروز کو نیٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں کاشیز کی فاؤنڈیشن تو آپ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی اچھا سا کنسیلر بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے کاشیز کی فاؤنڈیشن یہاں پر اپ فاؤنڈیشن کو اپلائے کر لوں گی کیونکہ جب آپ آئی بیس اچھی بناتے ہیں تو آپ کا جو شیڈز ہیں جو بھی آپ اپلائے کریں گے تو وہ بڑے اچھے پاپ آؤٹ ہو کے آتے ہیں پھر زبردست نظر آتے ہیں شیڈز جو ہے نا ایکچول کلر نکلتا ہے تو آئی لٹ کو جو ہے نا وہ اپنے اچھے سے پرپیر کر لینا ہے پرپ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نیٹ کر رہی ہوں آئی بروز کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آئی شیڈوز سٹارٹ کریں گے تو اس وی� بھی آئیں گے مجھے میسج کہ جناب برائیڈل تو بن گئی ہو شادی بھی کر لو اور یہ اور وہ سب چیزیں تو جناب یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کر لیا ہے آئی بروز کو پرپ اور یہ میں پاودر سے سٹ کر لوں گی اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آگے کام شروع کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا شیڈز اور میں فنگر سے اپلائے کروں گی میں نے کاشیز کی پیلٹ لیے ہاں یہ والی پیلٹ میں نے آپ لوگوں کو اس کا ریویو دیا ہے آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور ک کاشیز کی فاؤنڈیشن کا ریویو بھی میں نے دیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گی ان دونوں ویڈیوز کے تو جناب یہ دیکھیں کہ یہ پیلٹ بہت اچھی ہے افورڈیبل بھی ہے اور اس میں بہت سارے آپ کو شیڈز مل جائیں گے اور اس میں سے میں نے یہ والا میٹیلک سا شیڈ لیا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے ڈریس سے میچ ہوتا ہوا ہلکا سا گولڈن سا لے لیں میں نے ہلکا سا گولڈن گرین ٹائپ کا لیا ہے اور یہ میں نے صرف آ آئی بال کے اوپر جو لیڈ ہے ایریا وہاں پہ میں نے اپلائے کر لیا ہے اور جو آئی کارنرز ہیں وہاں پہ میں براؤن سا شیڈ لوں گی اور وہ میں صرف کارنرز کے اوپر ایسے لگا کے چھوڑ رہی ہوں برش سے دیکھیں میں نے نہ بلینڈنگ کیا نہ کچھ کیا جسٹ میں صرف یہ شیڈ اپلائے کر دوں گی اور آپ کا آئی میکب اتنا پروفیشنل لیول کا ہوگا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے جسٹ آپ نے فنگر سے اور اس طرح لگا کے اینڈ پہ آپ نے بلین� اور اس سے ہم نے نا اپنے جو کارنرز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے کریس لائن کے اوپر رہتے ہوئے بلینڈ کر لینا ہے بڑا نیٹ طریقے سے تاکہ آپ راؤن سرکولر موشن میں گھومائیں گے نا برش کو تو آپ کی یہ جو کریس لائن ہے بڑے اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ ہو جائے گی کوئی ہارش لائن نظر نہیں ہے اگر میں نے پنک شیڈ لے کے اس سے اس کو بلینڈ کیا اور اب میں اپنے کارنرز کو مزید ڈارکن کر رہی ہوں ڈارک کر رہ تو آپ مزید شیڈ جو ہے براؤن والا اپلائے کر لیں کارنرز کے اوپر جتنا کارنرز کو کیونکہ اب رائیڈل میک اپ ہے نا تو کارنرز ہمارے تھوڑے سے ڈارک ہوں گے تو پھر وہ آنکھیں جو ہے نا وہ بڑی بڑی اور کھلی کھلی لگیں گی تو یہ دیکھ لیں کہ میں نے کس طرح سے اپلائے کیا اب جو انر آئی ایریا جس کو میں نے خالی چھوڑا ہوا تھا یہاں پر میں سلور شیڈ جو ہے وہ اپلائے کروں گی سلور آئی شیڈو لے ل اس سے آپ کی جو آنکھ ہے نا آنکھ کی شیپ اور ڈیفائن ہو جاتی ہے اور زبردست لگتی ہے تو یہ بڑے آسان طریقے سے میں سکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھ لیں اور یہ یہاں پر میں براو بون کو ہائلائٹ کر رہی ہوں اسی سلور شیڈ سے جس سے میں نے انر کارنر کو ہائلائٹ کی ہے تو آئی میک اپ دیکھیں شیڈ جو ہے نا وہ ہمارے ڈن ہو گئے تو یہاں پر میں لیشز اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں کہ میں اس طرح سے لیشز اپلائے کروں گی لیکن مجھے پہلے مسکارا اپلائے کرنا تھا اور بعد میں ریشز اپلائے کرنی تھی تو پھر میں بھول گئی تھی تو میں نے جل جلدی پہلے مسکارا اپلائے کیا then لیشز اپلائے کر کے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر اب لیں گے میں نے یہاں پر لیا ہے بلیک لائنر جو ہے نا وہ والا وارٹر پروف لائنر لیں آپ کوئی سا بھی لائنر لے سکتے ہیں تو میں نے جل لائنر لیا ہے تو اس کو میں اب انر کارنر پہ جہاں پہ میرا آئی لیشز والا حصہ خالی رہ گیا تھا وہ اور آئی لیش بینڈ کے اوپر اوپر بلیک شیڈ بلکل لگایا ہے شیڈ نہیں آئی مین لائنر اپلائے کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہی لائنر میں نے اپنے کارنرز کے اوپر تھوڑا تھوڑا اپلائے کر کے اور اندر کی سائیڈ پر بلینڈ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں اپنے کارنرز کو انورڈ جو ہے وہ لے کر جا رہی ہوں ٹھیک ہے آؤٹر کارنرز کے اوپر ہلکا ہلکا سا جو میں نے لائنر پھیلا دیا اپنے کارنرز کے اوپر اور اسی کو نہ میں مرز کر دوں گی شیڈز کے ساتھ تو آپ دیکھ لیں کتنا خوبصورت ایک زبردستی لک آگئی ہے اس کو میں بلینڈ کر دوں گی تاکہ ہارش لائن کوئی نظر نہ آئے اور آئی میک اپ جو ہے وہ ہمارا ڈھن ہو گیا مطلب آنکھیں آپ چیک کر لیں کہ کتنی خوبصورت لک آگئی ہے ابھی لور لائش لائن پہ کام ہونے والا ہے کیونکہ ابھی ہم فاؤنڈیشن اپلائے کریں گے اور ہاں جی جناب یہ ہے فاؤنڈیشن کاشیز کی فاؤنڈیشن میں نے اپلائے کی ہے برائیڈل میک اپ میں آپ آرام سے بلکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے بغیر کسی جھجک کے کہ آپ کی بیس پھٹ جائے گی خراب ہو جائے گی یا پھر بہ جائے گی گرمیوں میں بلکل بھی نہیں جناب یہ بہت اچھی زبردست قسم کی فاؤنڈیشن ہے اور بہت افورڈیبل بھی ہے اور بڑا اچھا کام کرتی ہے جب میں نے اپلائے کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے پروفیشنل لیول کی جو کوئی بیس بنائی ہوئی ہے وارٹر بیس لگائی ہوئی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور یہ بڑی اچھی ہے اتنا مجھے پسینہ آیا لیکن ذرا سی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی اور اس سے آپ کی جو بیس ہے وہ بڑی کمال ہو جائے گی آپ اس کو پارٹی میک اپس میں یوز کر سکتے ہیں اور میں نے کیونکہ برائیڈل میک اپ کری ہوں تو میں نے یہاں پر تھوڑی زیادہ زیادہ اپلائے کیا تو یار بڑی کمالتی فل کوریج ہے اس کے بعد آپ کو کنسیلر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو لیکن میں نے پھر بھی ایسا کنسیلر بھی اسی کو ڈبل کوٹ کر کے اپلائے کر لیا تھا تو بڑا زبردست آپ فینیشنگ آگئی تھی اس کو میں نیک پہ بھی اپلائے کر لوں گی اور پورے فیس پر اچھے سے آپ نے بلینڈنگ بڑی اچھی سے کرنی ہے تو جناب یہ ایزی سا میک اپ ہے اور یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کون سی اپلائے کرنی ہے تو ضروری نہیں آپ کے برائیڈل میک اپ گھر پر کر رہے ہیں تو اس میں یوز کریں آپ پارٹی میک اپ بھی کر سکتے ہیں اس فاؤنڈیشن کو یوز کرتے ہوئے اور آئی میک اپ آپ یہ والا پارٹی میک اپ لوکس میں بھی جاد کر سکتے ہیں تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ برائیڈل میک اپ میں ہی آپ نے کرنا ہے ہلکا سا تھوڑا بہت چینج کر کے آپ کر سکتے ہیں تو جسٹ آئیڈیا لینا ہوتا ہے ہم نے تو گلز جو ہیں وہ پارٹی میک اپ کے لیے سلون جاتی ہیں تو آپ لوگ گھر میں کریں یہ والا میک اپ آپ برائیڈل میک اپ اپنا گھر میں کریں ٹرائے کریں اچھا ہوگا انشاءاللہ ایک دو دفعہ گھر میں پریکٹس کر لینا یہ نہیں کہ اسی دن بیٹھ کے کرنا شروع کر دیں ایک دو دفعہ پریکٹس کر لیں اور اس کے بعد پھر اپنے کسی بھی ایونٹ پہ آپ گھر میں میک اپ کریں زبردست لگیں گی کمال ہو جائے گا تو جناب یہ ہم نے سیٹ کر لیا پاودر سے اپنی بیس کو کنسیلر کے طور پر میں نے اسی کو اپلائے کیا تھا فاؤنڈیشن کو کاشیز کی اور لور لیش نائن کے اوپر بہت زیادہ زیادہ آپ نے فاؤنڈیشن اپلائے نہیں کرنی دیکھیں میں نے ہلکا ہلکا اپنی لیش نائن کو چھوڑ دیا تھا نہ میں نے کنسیلر اپلائے کیا تھا اور نہ ہی میں نے فاؤنڈیشن اپلائے کی تھی اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی آنکے بہت دبی دبی چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں تو یہاں پر میں نے جس ایریا کو چھوڑا تھا وہاں پر میں نے بلیک شیڈو لیا ہلکا سا اور وہ میں نے ہلکا ہلکا نا لور لیش نائن پہ بلینڈ کر کے اس کو پنک کے ساتھ جو میں نے اپنی کریس لائن پہ پنک شیڈ اپلائے کیا اسی پنک سے میں نے بلینڈ کر دیا جسٹ بس یہ تھا ہمارا اور انر آپ واتر لائن پہ آپ چاہیں تو وائٹ پینسل اپلائے کریں نیوڈ میں نے نیوڈ اپلائے کیا اس کے بعد کنٹورنگ کر لیں آپ اچھی سی زبردست قسم کی اپنے فیس شیپ کے حساب سے دیکھ لیں میں نے کنٹور کیا ہے بہت ساری ویڈیوز میں میں نے آپ کو کنٹور کرنا سکایا اس لئے آپ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جائے گی ویڈیوز اور یہ میں کنٹور کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو رہی تھی نا تو اس لئے یار میں میں نے کنٹورنگ کو اور بلش کو فاس فورڈ پہ چلا دیا تو یار بڑی ڈیفیکلٹ اور مشکل تھی یہ لک لک is in the sense کہ یہ جو آپ لوگ پورا پورا آپ کو کرنا پڑتا ہے نا کہ بغیر کسی وجہ کے یعنی کہ صرف ویڈیو کے لئے آپ تھے یار ہو رہے ہیں یہاں پر اور میں نے پہلے ہیر سٹائل میں مجھے گھنٹہ لگ گیا تھا تقریبا ہیر سٹائل بنانے میں کلز ڈالنے میں پھر اس کے بعد میک اپ میں مجھے کافی ٹائم لگا پھر اس کے بعد جب جولری وغیرہ پہنی پھر فائنل لک کو شوٹ کیا پھر ہم نے پکچرز کلک کی اور یہ سب چیزیں کرتے کرتے آپ سوچیں کہ پورا دن لگ جاتا ہے لیکن میں اتنی محنت صرف اس لئے کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی جو بھی ریکویسٹ آتی ہے مجھے پوری کرنی ہوتی ہے اور تاکہ آپ لوگوں کو پسند آئے میری ویڈیوز اور میرا چینل جو ہے وہ گروہ کرے اچھے طریقے سے تو بس یار بڑی محنت کرتی ہوں پلیز اس ویڈیو کے لئے اگر آپ کا دل کرے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دینا اور اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائک کی اپشن تو آپ لوگوں کے پاس ہے ہی ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں نو پرابلم تو جناب لائک ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس طرح کی بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملیں گی یہ دیکھیں یہاں پر میں نیوڈ پنک کلر کا شیئر اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آنکھوں کا میک اپ کام نہیں ہے یہ جو بننے کے بعد جب میں نے پکچرز بغیرہ کلک کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں کتنا بھاری میں نے اپنے اوپر وزن اٹھایا واہ ایک دوبتے کا وزن اف اللہ تو یہ اتنے ہیوی کپڑے پہن لینا جولری پہننا اور پھر اس کو مینج کرنا اف یہ دیکھیں میں نے پہلے یہ اپلائے کر لیا تھا یہ جو سائیڈ والا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے جھومر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا تو اس کے بعد یہ میں دوبتہ سیٹ کر رہی تھی پھر دوبارہ سے میں نے دوبتہ اتار دیا اب میں جو دوبتہ سیٹ ہونے میں نہیں آرہا تھا اب یہ سیٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر میں اپنی بھاپی سے ہیلپ لوں گی تھوڑی سی کے بھی مجھے وہ پنز وغیرہ نکال کے دیں کیونکہ میں بہت تھک کے چور ہو چکی تھی یہاں پر تو بس اب یہاں پر میں پنز سے دوبتہ سیٹ کروں گی اور وہ میں نے اتار دیا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا میں نے بہت زیادہ جیولری پہن لیا تو وہ جو سائیڈ والا جو ہوتا ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو مجھے یار یاد نہیں آرہا exact کیا ورڈ ہے بتا دینا کومنٹس میں کیا کہتے ہیں تو یار وہ اتار دیا تھا تو یہ دوبتہ میں نے سیٹ کر لیا ہے مانگ ٹی کا اپلائے کر لیا تھا لگا لیا تھا اور یہ جو نوز پن ہے یہ میں پہلے سے خرید کے رکھی ہوئی تھی تو مجھے اچھی لگتی ہے میں نے کہا تھا کسی لک میں لگاؤں گی لیکن یہ مجھ نہیں پتا تھا کہ مجھے برائیڈل میکپ لک کرنا ہوگا تو مجھے اس کے لیے ضرورت پڑے گی اور یہاں پر میں نے بس ہلکی سی پننز وغیرہ لگوالی تھی پروپر طریقے سے دپٹا جو ہے نا ہم نے برائیڈل کی طرح سیٹ نہیں کیا تھا بس ایسے ہی کر لیا تھا سیمپل سا تو آپ دیکھ لیں اور آپ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اور زیادہ کیونکہ مجھے تھوڑی دیر میں تو اتار دینا تھا تو مجھے اس طرح سے پنز اتنی ساری لگانے کا نہیں دل کر رہا تھا تو یہ میں نے ہلکے سے کلز بالوں میں ڈال لیے تھے یہ تھی میری فائنل لک آپ چیک کریں اور یار واقعی کمال لک آئی تھی بیس سے لے کے ہر چیز بڑی پرفیکٹ لگ رہی تھی ہیئر سٹائل بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اور آپ بیس کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کا ریویو بھی میں نے آل ریڈی شیئر کیا آپ اپنے چینل پہ جا کر دیکھ لینا اور آئی شیڈو پیلٹ جو میں نے یوز کی ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائیے کہ کون سی یوز کی ہے تو آپ یہ مکس اینڈ میچ کر کے شیئرز اپلائے کریں اور کھیلیں رنگوں کے ساتھ اور اپنا برائیڈل میک اپ خود کریں دیکھیں کتنا خوبصورت حسین لگ رہا ہے لیشز بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کس پیچ سے منگوائی تھی آن لائن ہی بائی کی تھی بہت زیادہ ایکسپینسیو والی لیشز نہیں ہیں یہ دو سو ڈھائیسو کی رینج میں آپ کو مل جائیں گے ایزی لی مارکٹ سے تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو ہوپولی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتی ہے نیکس ویڈیو میں باب بائی